اسلام علیکم تمام دوستوں کو ایوریتنگ ایزی چینل میں خوش آمدیت دوستو آج 24 جنوری ہے اور یہ ویڈیو چھوٹے مسحصات پردی مسحصات جس کے حقام سوریال ہے اس کے ٹکس کے ہاتھ میں کے مطالق ہے اس پر آنے سے پہلے دوستو جو لوگ نئے قانون کے مطالق پوچھ رہے تھے کہ کیا خروب والا ترخیر والا سعودی عرب دوبارہ آسکتا ہے یہ جو قانون ختم ہوا ہے تو اس کے مطالق دوستو میں کل تفصیل کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر چکا ہوں جن لوگوں نے نہیں دیکھتا ہوں اس ویڈیو کو باہر اکرم دیکھے تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ترخیر والا آسکتے یا نہیں یا پابندی کب ختم ہوگی اب دوستو آ جاتے ہیں خانون کے طرف خانون ہر دفعہ آپ لوگوں کو ویڈیو میں میں سمجھاتا ہوں کہ چند سان پہلے سعودی حکومت نے چھوٹے مسلسات کو پائدہ پہنچانے کے لئے اقامہ ٹکس ختم کیا تھا جو کہ عام دنوں میں نوزار چیسوں ہے ہر مسلسے کے لئے پانچ سال پھر اس میں دوستو چھوٹے چھوٹے مسلسے بن رہے تھے اس کو بھی پانچ سال مل رہے تھے کیونکہ دوستو سعودی حکومت نے جو ٹائم دیا تھا وہ ختم ہو رہا ہے جو کہ دوستو آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اس میں دوستو تقریباً انتیس یا تیس دن آج کے بعد باقی ہے یعنی ٹھیک انتیس یا تیس دن بعد یہ خانون ختم ہو جائے گا جو پردی مسلسے ہے جس مسلسے میں نو تک افراد ہے جس کو ٹکس ماپ ہے ٹکس کس طریقے سے ماپ ہے جس میں مالک خود موجود ہو اس میں دو افراد کو ٹکس ماپ ہے جس میں مالک اور ایک سعودی مواطن جو اس نے موضع پرکا ہو دونوں تعمیلات میں ریجسٹر ہو تو تب جا کے اس مسلسے کے چار افراد کو ٹکس ماپ ہے اگر اس میں ساتھ ہے تو چار کو ماہ پہ ہے تین کا اقامہ نوہزہ تیسوں کا بنے گا اگر اس میں چار ہی اعمال ہے ایک سعودی مواطن ہے ایک اس کا سعودی مواطن موظف ہے تو اس میں چار کے چار کے اقامے جو ہے وہ ٹکس کے بغیر یعنی صرف سو ریال کے مکتب علمال کے پیس کے ساتھ بنے گئے اس میں دوستو اب صرف اور صرف انتیس اتیس بین باقی ہے اس کے بعد یہ ٹکس جو چھوٹ دیا گیا تھا وہ ختم ہو جائے گا تاہم دوستو کوئی نہیں بتا سکتا کہ ٹکس ختم ہوگا یا اس میں مجید ایکسٹینشن ہوگا لیکن جو ٹائم دیا گیا تھا وہ ایک شہابان کو یعنی آج سے تیس یا تیس یا تیس دن بعد یہ خانون ختم ہو جائے گا اس میں دوستو ایک آدمی نے کمنٹس کیا ہے سعودی مواطن نے جس سے دوستو آپ لوگ یہ مطلب آہذ کر سکتے ہو کہ ممکن ہے کہ اس میں مزید کچھ تین یا چار یا پن سال زیادہ ہو جائے کیسا دوستو اس آدمی نے اس سعودی مواطن نے یہ کمنٹ لے کہ یعنی دوستو یہ سعودی مواطن یہ کمنٹ کر رہا ہے کہ اگر یہ قانون ختم ہوا انتیس یا تیس دن بعد تو ننن میں پیسد جو محلات ہیں جس میں دو یا تین یا چار عمال کام کر رہے ہیں وہ مکمل طور پر بند ہو جائے گا کیونکہ اگر کسی دکان میں تین عمال کام کر رہے ہیں سعودی مواطن خود موجود ہے تو اس کے عقام میں پھر تقریبا لگ بگ تیس ہزار ریال کے سال کے بنے گا تو یہ عقام تمدید کرنا تجدید کرنا ایک چھوٹے کاروبار کے مالک کفیل کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا تاہم دوستو اس قانون میں انتیس یا تیس دن باقی ہے اس کے بعد جو عقام سعودی مواطن کے بننا ہے سرب مکمل عمال پیسد کو اس کے عقام میں پھر نو آزار چیس سو کی ہو جائے گے